قابل عزت قابل اعترام عوامی نیشنل پارٹی کے اسلامباد کے صوبائی صدر اور ان کے قابینہ کے عراقین ادھر موجود عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی قابینہ کے معاذ زراقین اختنقواہ کے محترم صدر اور ان کے سیچیزار اور قابینہ کے ممبران اور پھر موجود تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس قروعکار تقریب میں شرکت پہ شامدید کہتا ہوں آج کا دن میرے ذاتی لحاظ سے میرے بہت بڑی فخر اور عزاز کی بات ہے کہ میں اس دن عوامی نیشنل پارٹی کے 38 سال کی خوشی میں اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے بیچ شریک اس دن کو مناؤں اور پھر بطور مرکزی صدر مناؤں میرے حقیقتا یہ بہت بڑی احساس کی بات ہے میں آج کے دن بطور مرکزی صدر تمام روشن خیال وطن دوس اور عوامی نیشنل پارٹی بالخصوص تمام پختون قوم اور اس کے ساتھ ساتھ باقی وہ لوگ جو مختلف عقوام سے عوامی نیشنل پارٹی میں شریک ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے دن اور میں اپنے آپ کو اور ان سب کو تمام اپنے ورکرس کو عوامی نیشنل پارٹی کے تمام قیدین کو اور تمام ذہنی تنظیموں کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ہم اور آپ انشاءاللہ بچا خان بابا کا وہ نظریہ جو آج سے سو سال پہلے شروع ہوا ہے کسی شکل یہاں تک لے کر آئیں اور انشاءاللہ اس عقیدے کے ساتھ کہ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اس زمین پہ بچا خان اور ولی خان کی نغمیں گئے جائیں عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور پہ اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت تمام پرانے وہ نام جو اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو انڈی پی ہے نیپ ہے یا خدائی خدمتگار تحریک ہے انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے برسغیر میں سیاست کے لیے اور پھر پاکستان کے آغاز سے لے کے آج تک سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے ہمیشہ بنیادی کردار ادا کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کا ساتھ دیا ہے عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ آزادانہ منصفانہ اور ایک بہترین جوڈشنی نظام کی بات کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ ایک زبردست اور مضبوط جمہوری نظام کی وکالت کردی رہی ہے ہماری جدوجہد جس کا آغاز سماجی خدمت کے طور پہ باجہ خان بابا نے کیا اور اس کو سیاسی رنگ ہمارے رہبر جناب خان عبدالولی خان نے دیا آج تکرہ گرم دیکھیں آج بھی اس محفل میں یہاں پہ بھی آپ کے سامنے قربانیوں کی نشانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اسی طرح یہ قربانیا باجہ خان بابا سے لے کے آج کے دور تک ہم سب نے دیئے اور یہی وجہ ہے یہی قربانیا ہے جس کی وجہ سے یہ لال پرچم آج تک لہرار آئے اور یہ لال پرچم خون سے لہا گئے میں سمجھ دا ہوں کہ عوام نشان پارٹی کے لیڈران اور ورگران کی قربانیا کوئی ذاتی مقصد کی نہیں بلکہ وہ قربانیا اس قوم کے لیے تھی اس سرزمین کے لیے تھی سچائی کے لیے تھی جمہوریت کے لیے تھی لوگوں کے حقوق کے لیے تھی اور ہماری غلطی صرف یہ ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کے لیے آواز اٹھایا ہے ہم نے ان سب چیزوں کی نفی کی ہے ہم نے بندوق کے روزگار میں امن کا نعرہ اٹھایا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں میرے سمیت عوامی نشان پارٹی کا ہر ورکر آج بھی امن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار میرے سے پہلے بات ہوئی ہمارے اکابرین کو غدار بولا گیا میں ایک دفعہ پھر دولاتا ہوں آپ کے سامنے وہ شخص کرا ہوں جس کو پر دادا کو غدار بولا گیا جس کے دادا کو غدار بولا گیا جس کے والد کو غدار بولا گیا اور میں فخریہ خوشی چوتے نسل میں غداری کے لقب کے بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھا کے گوم رہا ہوں مجھے فخر ہے کہ میں غدار ابن غدار ابن غدار ابن غدار ہوں پاکستان میں میرے لئے اس وطن میں میرے لئے غداری سے بڑا توفہ کوئی دے نہیں سکتا کیونکہ اگر میں غدار اپنے اباؤ اجداد کی طرح کہلاتا ہوں تو میں خوش ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہا ہوں شکر ہے غدار کہلہ رہا ہوں نہ کہلہ رہا ہوتا پھر مجھے تکلیف ہوتی اور یہ انشاءاللہ اس قوم کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ ان سب چیزوں کو لیتے ہوئے انشاءاللہ میں پاکستان میں بختنقواہ میں میں کمیٹڈ ہوں کہ میں عوامی نیشنل پارٹی خدای خدمتگار تحریک کہ یہ لیکیسی اسی طرح آگے بڑھا ہوں جس طرح ہمارے عباو ازداد اس کو ادھر تک لے کر اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ان غداروں کی بات وقت پہ سن لی جاتی جو آج پاکستان کی بری حالت ہے یہ نہ ہو یہ میرا دعویٰ ہے عوامی نیشنل پارٹی یقین نہیں رکھتی جوٹ اور فریب کے سیاست پہ عوامی نیشنل پارٹی یقین نہیں رکھتی مکاری کے سیاست ہمیں پوائنٹ سکورنگ کا کوئی شوق نہیں ہے ہم اپنی سیاست بلیم گیم پہ بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہم نے ہمیشہ ہم ابھی بھی اور ہم انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں ہم پاکستان کے ایک روشن مستقبل کا سوچا تھا سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ سوچتے رہیں گے پھر بھی اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ ریاست جو کردار ادا کر رہے اس کو میں اگر تظلیل کا نام دوں تو شاید میں ریاست کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کیونکہ ریاست اس سے بہت اوپر ہمارے ساتھ اس سے بہت بڑھ کے نفی کردار ادا کر رہا ہے آج پاکستان میں سمجھتا صرف میں نہیں بلکہ ہر سوچ اور فہم اور اکل والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بلکل ختم ہونے پہ پہنچ بدقسمتی سے ہم نے نہیں پہنچایا جو لوگ ذنوار ہیں وہ سامنے ہیں لیکن آج ہم معاشی طور پہ تباہ ہیں میرے خیال میں مزید تباہی شاید پاکستان کا خاتمہ ہو ہم سوسائٹی یا سوسائٹل پولرائزیشن کی طرف اتنا بڑھ گئے ہیں کہ برداش نام کی کوئی چیز پاکستان میرے ہی نہیں روزانہ دیکھنا کو ملتا ہے کہ کہیں چنگاریاں ہو رہی ہیں ہم مذہبی طور پہ اس نحت پر پہنچ چکے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی کے نام پہ پاکستان میں دن بہ دن آگ لگ جاتی ہے ایک سپرنٹر چاہیے ہوتا ہے اس ملک میں آج نیشنل میڈیا تو بدقسمتی سے ہمیں دکھاتے نہیں ہیں ہمارے مسائل دکھاتے نہیں لیکن آج جو تین دن سے کورم ایجنسی میں ہو رہا ہے اس کے ذمہوار کون ہیں بختون قوم کے جوان دونوں اطراف شہید ہو رہے ہیں اس کے ذمہوار کون ہیں کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ سیکٹیری نظم کے فسادات کی جڑو کون ہیں کیا ہمیں نہیں پتا کہ شیعہ سنی فسادات کو لانے والے کون ہیں ہم پختون قوم ان باتوں میں نہیں پڑھتے اور میں نے میاں صاحب سے ایک ویسٹ بھی کیے میں جب صبحی صدر تھا کورم میں اسی طرح کا ایک واقعہ اٹھا تھا میں مانتا ہوں وہاں پہ زمینی تنازے ہیں بہت کچھ ہے لیکن ریاست نے یہ سب کچھ رکھا ہی اس لیے کہ جب دل کرے تو وہاں پہ ایسا ایک مشکل پیدا ہو جائے میں نے میاں صاحب سے ایک ویسٹ کیے کہ پختون قواہ میں ایک جرگہ بنائیں اور اس جرگے کو کورم بیچ کے کوشش کریں یہ ہماری ذمہواری ہے کہ ان میں امن قائم ہو میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن میں کوئی نیا سانیہ دیکھ رہا ہوں پاکستان میں مجھے کیوں ایسے لگ رہے کہ ان قریب کوئی سانیہ ہونے والا ہے اور میں بطور مرکزی صدر اور ایک زمار پاٹی کی پاکستان کی سب سے تاریخی پاٹی کی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے قوم ہماری زمین کے اوپر کالے بادل ہی دیکھ رہے ہیں اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہی کالے بادل ہیں جو پاچا خان بابا نے ہمیں آج سے پچاس سال پہلے دور دکھائے دے کہ کردار ایسا نہ اپنا ہوں کہ یہ کالے بادل آپ کے زمین پہ آئے بدکسمتی سے ہم تب نہ مانے اور وہ کالے بادل آج پھر اگر کوئی سمجھ رہے کہ صرف پختنخواہ تو نہیں مجھے پاکستان پہ وہ کالے بادل دیکھیں تاریخ یاد رکھیں جب بغداد تباہ ہو رہا تھا تو لوگوں میں بیعث یہ چل رہی تھی کہ گائے حلال ہے کہ گائے حرام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی پاکستان بھی انہی طرح کے حالات سے گزر رہا اور پورا سسٹم ایک فل سٹاپ اور ایک قومے کے بیچ میں کنفیوزڈ ہیں میں بار بار دور آ چکا ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جی سپیشل سیٹس کی ضرورت ہے اور تو کنوں مائندگی مائنورٹی کی نمائندگی میں مانتا ہوں بلکل جی اس کی ضرورت ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ پورا سسٹم سپیشل سیٹس کی وجہ سے آئے جائے ہمیں بہت سیریس شکایات ہیں اور آج کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی کچھ سیٹے اسیملی میں نہیں ہیں تو پورا سسٹم غیر مکمل ہے وہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان تین تیس سال بغیر پالیمان کے گزار چکا ہے یہاں پہ سسٹم غیر مکمل نہیں ہوا اور افسوس جو میں کردار دیکھ رہا ہوں کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان پھر سے پالیمان کے بغیر اپنا وقت گزار چکا ہے یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ان پینتیس سالوں پہ نہ کوئی معذرت خواہ ہے نہ کسی کو پچتاوا ہے بلکہ آج بھی پاکستان ان پینتیس سال پہ فخر کرتا میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہونے کے ناتے آج جو سیاست اور جرشری کے بیچ میں ایک تناؤ اور وہ تناؤ اس حد تک کہ ایک دوسرے کے فیصلے ماننے سے انکار کر لینا وہ تناؤ اس حد تک کہ جوڈشری باقیدہ ایسا لگے کہ انہوں نے جمہوریت میں چلانگ مار کے جمہوریت کا حصہ بن جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نا خاستہ یہ وہ لڑائیاں ہیں جو ملک توڑنے کے زامن بنتی ہیں اور اس میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہئے یہ نہیں کہ آج مضبوط طبقہ پاکستان کا دفاعی ادارہ یا میں اس کو ملٹیبلشمنٹ کہتا ہوں پاکستان کی ملٹیبلشمنٹ اگر آج آپ کی سپورٹ پہ ہے تو آپ سپریم کورٹ کہ فیصلے ماننے سے انکار کرے یہ ملک نہیں چل سکتا یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا کہ کسی کو کوئی بات پسند ہو تو ٹھیک ہے نہیں پسند تو پھر پاکستان بھی نہیں ادارے بھی نہیں کچھ بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہئے تمام ریاستی ستون کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہئے ایک سانس زور کی لینے چاہئے اور مل کے اس پاکستان کو بچانا چاہئے پچھلے 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 پچھتر سال سے ہم نے فیل پروجیکٹس میں اس کو بیڈ پروجیکٹس کا نام نہیں بولو فیل پروجیکٹس ریاست نے کیے مختلف سیاسی لوگوں کو بنانے میں اور مختلف سیاسی پارٹیاں ساری سٹیٹ مشینری استعمال ان پروجیکٹس میں اور وہ پروجیکٹس جس طرح میں نے فلور آف آوس پہ بولا کہ اس مشینری کا پہلا اجاد جناب محمد علی اور اس مشینری کا لیٹس جناب عمران ہے اور پھر جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتے تو جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان سب کے ساتھ ہو ہے پھر دگنی طاقت لگائی جاتی ہے ان پروجیکٹس کو ختم کرنے میں یا ان کی حکومت اگران میں ایک سوچ ایک سوچ اور ایک خاص سوچ جس کے فیصلے آتے ہیں قوم اور وطن کی قربانیوں پہ ایک خاص سوچ جس کے فیصلے اکاسی کرتی ہے اس وقت سے لے کے آج تک ایک کیاوس کی جب ایک سوچ آکاسی کیاوس کی کرے جب ایک سوچ کے فیصلے قوم کے پر ضد ہو میرے خیال میں اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے اس مائنسیٹ کو روک لینا چاہیے اور اس مائنسیٹ جو جس طرح میں نے پہلے کہ پاکستان تباہ ہونے کے جگہ پہنچ گیا ہے یہ مائنسیٹ یہ جس نے پہنچا گیا اور میں یہ دیکھ رہا کہ اگر یہی مائنسیٹ چلتا رہا تو پاکستان تباہ ہو جائے اس ملک کو اگر میں مریض لوں ہاتھ میں درد تھا ایسا ڈاکٹر ملہ سن قطر میں کو اس نے کہا کہ ہاتھ کے درد کے لیے گولی بھی حال ہے لیکن چلو آپریشن کر لیتے ہمیں گولی نہیں دی اپریشن کیا ہاتھ کا درد تھا ہاتھ کٹ دیا آج بغیر ہاتھ کے گوم رہے آج بھی سردرد ہے آج بھی سردرد ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست سردرد کی گولی دے دی گی لیکن بدکسمتی سے وہ سر پہ گولی دے گی میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اس ملک میں غدار اسے بولا جاتا ہے جو اس ملک کا سوچ ہے اس ملک میں غدار اسے بولا جاتا ہے جو اس قوم کا سوچ ہے اور اس ملک میں موہب وطن اس کو بولا جاتا ہے جو ملک اور قوم کا نہ سوچ ہے بلکہ ایک مخصوص طبقے اور ایک مخصوص ادارے کا سوچ لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ اس مخصوص طبقے کو بھی یہ ماننا پڑے کہ پاکستان سپریم ہے اب وقت آ گیا ہے وہ لوگ جو ساری زندگی سلوٹ کرتے رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پرائے کے بجائے گورے کے بجائے اپنے عوام کو سلوٹ کریں نہیں تو نہیں تو عوام آپ کا رویہ اور آپ کا کردار مزید برداشت کرنے کیلئے بیار میں حوام نشل پارٹی ہر دیشتگرد کاروائی کے خلاف کھڑی ہوئی خواہ وہ دیشتگردی ملک کے باہر سے ہو خواہ وہ دیشتگردی ملک کے اندر کے لوگوں نے سپانسر کی ہو حوام نشل پارٹی ہمیشہ دیشتگردانہ اقدام کے خلاف کھڑی آج میرے سے یہ سوال ہوتے ہیں میرے پنجاب کے بھئی میرے پہ سوال ڈالتے ہیں کہ آپ 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 کیا ایک دم طالبانوں کے حامی ہوگئے میرے پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ آج میں اور پی ٹی آئی اور جی یو آئی اپریشن کو لے کی کیسے ایک قدم پہ آکے کڑے ہوگئے میرے بھائیو آپ خوش قسمت ہو میں نے ہمیشہ کہہ آپ کے پاس بہترین ڈو مسائل ہے جس ڈو مسائل پہ پنجاب لکھا ہے خوش قسمت ہو آپ ہم سے پوچھو آپ اس قوم سے پوچھو کہ ہم اور اس قوم کے ہر گھر پہ کیا گزرا ہے آپ کو خود سمجھا جائے گی آپ تو بزنسے کر رہے ہو کرخانے چلا رہے ہو زیرو رڈ شیڈنگ میں زندگی گزار رہے ہو زندگی کے بہترین سہولیات میں زندگی گزار رہے ہو ہمارے پختنخواہ کو دیکھو اس جنگ کی وجہ سے آدھے پختنخواہ میں سکول نہیں اس جنگ کی وجہ سے ہمارے پختنخواہ کے آدھے شہری لنگڑے ہیں کسی کے ہاتھ نہیں ہے کسی کے پیر نہیں ہے اس جنگ کی وجہ سے ہمارے پختنخواہ کے تقریباً ہر گھر میں شہید ہے پتہ نہیں کتنے تعداد اپریشن ہے اپریشن 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 تعلیب ختم نہیں ہو رہا یہ کیسا اپریشن ہوتے ہیں اور چلیں ٹھیک ہے آپ کو برا لگتا ہے کہ میں اپریشن کی مخالفت کر رہا ہوں چھوڑ دیتے ہیں اپریشن کو چھوڑ دیتے ہیں اپریشن کی مخالفت اور اپریشن کی حمایت کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں یہ جو اپریشن کا اعلان ہوا ہے اس پہ ہمارے دو سوالات زیادہ نہیں دو سوالات آئین پاکستان جس کارو رائٹ ٹو لائف آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے بختون قوم میرے سامنے بیٹے ہوئے کیا آپ کو اس پاکستان میں اپنی زندگی کوئی بنیادی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے پھر غو یعین کہتے کہ آپ کے پاس ادارے ہیں اور دیشتگرد تو بڑی بات ہے کوئی چور ہو ڈکیت ہو کوئی جیسا بھی ہو ان کے خلاف آپ نے سال کے بارہ مہینے مہینے کے تیس دن دن کے چوبیس گھنڈے آپ نے کاروائی کرنی ہے تو کیا ہم آپ کے اعلان سے یہ سمجھ لے کہ آپ آج تک دیشتگردوں کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ ان کی سہولت کاری کر رہے اگر آج آپ اعلان کر رہے نمبر دو عام سی بات ہے اگر کوئی چور کو پکڑنے چاہتے تو وہ اعلان کرتا اعلان کا مطلب تو یہ کہ بابا میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں آپ میرہ بانی کر کے بیدار رہے یا جگہ چھوڑ دیں تاکہ ہم خالی گر اور پختونوں کے خالی مارکٹ مصمار کر دیں اور امریکہ کو دکھا دیں کہ ہم نے آپریشن کر کے طالبان بہت امریکہ کا جویار ہے یار نہیں ہے یار تو بڑی بات ہے امریکہ کا غلام ہے یار تو بہت بڑی بات ہے اور آپریشن عظم استقام جس طرح ریاست کل ہم نے دیکھا بیک فوٹ پہ چلی گئی پختون قوم اب ایک آپریشن کو بھی ماننے کو تیار ہو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میرے صدر میف تخار حسین صاحب نے کہا پختون قوم ریاست اور دیشتگردوں کے بیچ میں ڈائی لاغ اور مذاکرات کو بھی رت ہم یہ سمجھتے ہیں اور اب واضح یہ دیشتگرد بنانے والے یہی ریاست آج آپ نے سوچے کہ دیشتگرد ختم کرو میں آپ کے ساتھ ماننے کو تیار ہوں سب سے پہلے تاریخ سے جنرل زیاء حق کا نام ختم کرو تاریخ سے جنرل مشرف کا نام ختم سولتکار جو بھی سولتکار ہے اور پھر بالخصوص اس زمانے کے سولتکار جو چالیس ہزار دیشتگردوں کو لاکہ پاکستان میں ریسٹل کر آیا جس میں وہ خود کہتے تھے کہ پانچ ہزار فائٹرز فائٹرز کہیں خود کرش لہذا طالبان کے اصل وارث عمران خان کے خلاف کروئے میں یہ سمجھ دوں ریکنسلیشن والے بنیادی چھے افراد جنرل باجوہ جنرل فیض حارف علی عمران محمود خان اور سیف ان چھے بندوں کے خلاف کروائی ہو میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جو ہر چیز میں گوڈ اور بیٹ آگیا ہے یہ گوڈ پی ٹی آگیا ہے یہ بیٹ پی ٹی آگیا ہے یہ ہمارے ریاست کا شوق ہے بھئی گوڈ اور بیٹ ہم میں بھی گوڈ اور بیٹ ہوئیے یہ جو پاکستان کی ریاست کا شوق ہے گوڈ اور بیٹ دیشتگردوں میں یہ گوڈ اور بیٹ کا یہ تنفر ختم ہونا چاہیے دیشتگرد دیشتگرد آپریشن ہم ماننے کو تیار نہیں پختون قوم اپنا گھر اپنا علاقہ مزید چھوڑنے کو تیار نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج دنیا کی ساتھویں نمبر پہ بہترین فوج ہے رینکنگ میں جب بھی سالانہ رینکنگ ہی نکلتی ہے ہماری فوج ٹاپ ٹین میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ ذہنی دل سے نظریت اس ڈالری جنگ کو ختم کرنا چاہے اور دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنا چاہے میں سمجھتا کہ پاک فوج ایک ہفتے میں تمام دہشتگردوں کو ختم کر سکتی کیونکہ وہ ایک ایک کو جانتے ہیں کیونکہ کیونکہ ان کو ایک ایک کا ٹکانہ معلوم ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں اور میں اپنے قوم سے خواست بھی کرتا ہوں کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کڑے ہو وہ ہفتے دس دن میں ریزم کو ختم کرے پھر یہ زمین ہمارے چھوڑ کے زمین ہمارے لئے چھوڑ کے سب کردار چھوڑ کے بارڈر پہ چلے جائیں اور دو چیزوں کی یقین دیانی اس قوم کو دے دیں یقین دیانی دو چیزوں کی کہ ایک بارڈر کے آر پار سمگلنگ نہیں ہوگی دوسرا بارڈر کے آر پار دیشت گرد نہیں آئیں یہ تو خبر اپیل سمجھ دیں میں حکومت وقت کو اپیل کروں گا کہ آپ نکل آئے اس سے کی پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے یا نہیں کرنا میں حکومت وقت کو اپیل کروں گا کہ اس سے نکل آئے کہ عمران کو قید ہونا یا نہیں ہونا اور میں اپوزیشن پر کو بھی اپیل کروں گا کہ قیدی آٹھ سو چار کی سیاست چھوڑ دیں حالات واقعات آپ سے یہ توقع رکھتی کہ فردی سیاست سے انفرادی سیاست سے بالاتر ہو اس وقت تمام سیاسی جمعات جو حکومت میں ہیں جو اپوزیشن میں ہیں یا ہماری طرح جو دونہ میں نہیں ہیں ان سب کو مل بیٹھ کے اس قوم کے لئے معاشی جو ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے پڑا ہو ہے اور دہشتگردی کے لحاظ سے جو دوسرا ہمارے سامنے پڑا ہو ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے قوم کے ان مسائل پہ ذہن دیں نہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو کردار ربر سٹم کا عدا ہو رہے جو کردار آج اسیملیو میں لوگ مورے بنے ہوئے بابک صاحب جو نام لیتے تھے مورے بنے ہوئے وہ موروں کا کردار ختم کر ہمیں عوام کے مورے بننے چاہیے ہمیں عوام کے لئے بات کرنے چاہیے اس سلسلے میں انشاءاللہ انکریب عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فگر پارٹیوں کو بلا کے جو وسائلی مسائل ہیں پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گنگی کے مسائل ان تین مسئلہ پہ انشاءاللہ ہم پرشش کریں گے کہ تمام تر پارٹیوں کو اے پی سی کے طرح یک جے کر کے قوم کے لئے اور ریاست کے لئے کوئی ایک لائے عمل پیش کریں میں اسلامباد کے صدر کو مبارک بات پیش کروں گا میں اسلامباد کے کابینہ کو مبارک بات پیش کروں گا انشاءاللہ درخواست کروں گا بارہ اگست قریب ہے میں چاہوں گا کہ بارہ اگست کو ہم اسلامباد میں ایک تربیاتی سمینار یوم بابوڑا کے حوالے سے کریں اور اس میں ہم انشاءاللہ بہت لوگوں کو بلائیں تاکہ ہم صرف لوگوں تک ہمارے بارہ اگست انیس سو اٹھاریس کا واقعہ جتنا بھی ہو سکے ہم پہنچ جائیں میں ایک دفعہ پھر آئے ہوئے تمام اپنے بزرگوں کا تمام بینوں کا بھائیوں کا مشکور ہوں میڈیا کے بھائیوں کا انیلیف کے بھائی ہمارے کھڑے ان کا مشکور پی ایس ایف کے بھائی ہمارے کھڑے ان کا مشکور ہوں کسی کا نام اگر میں ایک دفعہ پھر سب کو مبارک بات حوامی نیشنل پارٹی زندہ بات آکستان پہنی آباد مبارک